یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین سنائے سبت پیمبر سے جس کو کام رہا رہے حیات میں وہ شخص دیز گام رہا اور فقیر شام کے بیٹے سے کیا امید وفا نمک حرام کا پالا نمک حرام رہا آئیے حضرات ان مصروں کے خالق محترم فخری میرے ٹھی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آئے اور اپنا منظوم نظرانی عقیدت پیش کریں نعرے صلوات صلوات حضرات جشن کی مبارک بات دینے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ انیس جائسی صاحب کو کوئی غلط فہمی ہے مصرے جو انہوں نے پڑھے ہیں میرے نہیں ہیں کنی اور صاحب کے ہیں اور غالباً اگر میرے حافظے کی بیاز میرا ساتھ دے رہی ہے تو یہ مصرے قرطاز کربلائی کے ہیں میرے جو مصرے ہیں وہ میں انہی سے مربوط کر کے یہیں سے جشن کی مبارک بات کے طور پہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں یہ اور بات کہ ہم تشنلب رہے لیکن یہ اور بات کہ ہم تشنلب رہے لیکن ہمارے نام تھا دریا ہمارے نام رہا پتہ نہیں کہوں گے آپ یہ اور بات کہ ہم تشنلب رہے لیکن ہمارے نام تھا دریا ہمارے نام رہا گلے میں توخ پڑا یا کے پاؤں میں زنجیر مگر امام ہر ایک حال میں امام گلے میں توخ پڑا یا کے پاؤں میں زنجیر گلے میں توخ پڑا گلے میں توخ پڑا یا کے پاؤں میں زنجیر مگر امام اکتر فائنل ہے بھئیہ وہاں مد بیٹھو ادھر آجاؤ بھئیہ یہ بمبائی والوں نے کیا معاملہ کر رکھا ہے مہمانہ میسرہ قلب الاشکر میں آئیے وہ نایہ بھائی نے پڑھنا کوئی اور معاملہ ہے نہیں آجاؤ میدان کو ادھر کو آجاؤ بھائیہ یہ تو خورشید بھائی کے دوستیں ان سے تو کہنا ہی نہیں یہ کچھ ایک نعرہ لگاتا جوان زرہ اختر دو قطات بلکل امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کے تناظر میں عام طور پر امام سجاد کے لیے میں نے بہت شاعری کیے اور میرے بہت سارے ساتھی ہیں مجھ سے فرمائز کرتے ہیں اکثر ممبائی کی محفل میں کہ امام سجاد کے لیے پڑھئے پڑھتا ہوں لیکن آپ جب بیٹھ کے سوتے رہیں گے سنیں گے شاہر میں نے آپ کی پچیس منٹ کی ویڈیو بنا رکھی ہے ابھی عام کر دوں گا ابھی وائرل ہو جائے گی ویڈیو میرے موبائل میں ہے پچیس منٹ سوئے ہیں آپ میں نے بنائی ہے آپ تو بولیں نہیں ملکل آپ کا بولنا سند نہیں ہے بھائی نظیر باقری صاحب میرے بڑے بھائی ہیں بھائی نایاب اللہوری صاحب مولانا عمار صاحب آپ حضرات کو گواہ بناتے ہوئے مصر پڑھ رہا ہوں ہم لوگ کربلا سے شام تک جو امام سجاد کا جہاد ہے اس کے حوالے سے امام سجاد کی مدہ کرتے ہیں سلام علیکم بھائی امام سجاد علیہ السلام کی جو ہم لوگ کرتے ہیں بھائی تھوڑا سا جڑ جائیے گا بہت بہت قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں بہت قیمتی امام سجاد علیہ السلام کی جو ہم مدہ کرتے ہیں وہ کربلا سے شام تک جو امام علی مقام کا جہاد ہے اس کے حوالے سے مدہ کرتے ہیں ولادت کے حوالے سے یہ دو قطات مولا کی بارگاہ سے عطا ہوئے ہیں جو ہم چودہ سو سالہ جشن منا رہے ہیں اس حوالے سے ایک اکلاوز میری نظر میں بہت قیمتی ہے کوئی طاقت وقت لگا کے چلاو اللہ کے نہیں پڑھوں گا آپ کی سماتوں کی عدالت میں رکھ دوں گا جیسے سننا چاہیں سنیے گا عرض کرتا ہوں جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے میں کچھ نہیں کہوں گا ایسے سنیے ایسے سنیے جیسے سننا چاہیں سنیے ولادت کا جیسے نہیں امام سجاد کی جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے نایا بھائی مصرہ سنیے جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے وہ سجدوں کا فدائی آ رہا ہے جو کہ ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے بھائی میری طرف دیکھئے گا جو کہ ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے وہ سجدوں کا فدائی آرہا ہے ازانوں میں ترنم ہے خوشی کا علی اکبر کا بھائی آرہا ہے ازانوں میں ترنم ہے خوشی کا ازان بہت شکریہ بہت شکریہ ذرا سا اور ماحول بنا لی جائے ایسا نہ لگے کہ محفل ختم ہو رہی ہے ایسا لگے محفل شروع ہو رہی ہے کیونکہ ہماری محفلیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں آئندہ سال تک کے لیے ملتاوی ہوتی ہیں اگلے برس کا جب اپیسوڈ ملائے جائے تو کبھی پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں بات رکھی تھی اور کہاں سے شروع ہو گئی کومہ لگتا ہے کبھی فل سٹاپ نہیں لگتا ہے جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے مولا آپ کو اچھا رکھے جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے وہ سجدوں کا فدائی آ رہا ہے ازانوں میں ترنم ہے خوشی کا جیتے رہیے ازانوں میں ترنم ہے خوشی کا علی اکبر کا بھائی آ رہا ہے علی اکبر کا بھائی آ رہا ہے یہ مصرے آج کے جشن کا توفہ بطور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور توفہ پیش کرنا میری ڈیوٹی ہے کیسے آپ قبول کرتے ہیں یہ آپ کا اپنا میٹھا ہے کس طریقے سے آپ توفہ قبول کرتے ہیں بھائی میری طرف دیکھ لیں گے تو ذرا سے اچھا لگے گا آپ بڑی اہم جگہ پہ بیٹھیں دراصل کیا معاملہ ہے کہ ڈرائیور کی بھگل میں جو سیٹ ہوتی ہے اس پہ بیٹھنے والے کو سونے کی اجازت نہیں ہوتی ہاں تو دھوڑا سا سادھانی ہٹی اور درگھٹنا گھٹی تو دھوڑا سا میری طرف متوجہ رہیں گے آپ تو دھوڑا سا خدمت جلدی جلدی ہو جائے گی ویسے تو بھائی نایا واللوری بچے ہیں ان کے حصے کے پانچ منٹ میں لے لوں یا میرے حصے کے پانچ منٹ یہ لے لیں کوئی ٹینشن نہیں یہ مصرے بلکل تازہ ہیں مگر بہت قیمتی ہیں ان کو آپ لوگ سن لیں گے تو بڑا اچھا لگے گا جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے وہ سجدوں کا فدائی آ رہا ہے ازانوں میں ترنم ہے خوشی کا یہ ابباج آئسی ہیں ان سے ملئے یہ ابباج آئسی ہیں ان سے ملئے انہیں اببابی ابباب بولتے ہیں جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے وہ سجدوں کا فدائی آ رہا ہے ازانوں میں ترنم ہے خوشی کا علی اکبر کا بھائی آ رہا ہے علی اکبر کا بھائی آ رہا ہے یہ ہے علی یہ ہے علی یہ ہے علی بھائی دیکھنا بہت قیمتی میں سکتے ہیں یہ ہے علی یہ لال ہے حیدر کے لال کا پتہ نہیں کہوں گے آپ یہ ہے علی جیسے سننا چاہیے تھا یہ مصر آپ کو ایسے آپ نے نہیں سنا مگر کوئی شکایت نہیں ہے یہ ہے علی یہ لال ہے حیدر کے لال کا پھر پڑھتا ہوں یہ ہے علی یہ لال ہے حیدر کے لال کا یہ آئینہ ہے شیر خدا کے جمال کا دنیا پہ آج چاند نے چاندی لٹائی ہے یہ ہے علی یہ لال ہے حیدر کے لال کا یہ آئینہ ہے شیر خدا کے جمال کا دنیا پہ آج چاند نے چاندی لٹائی ہے کیا خاصیت ہے کیا بات ہو گئی ہے دنیا پہ آج چاند نے چاندی لٹائی ہے چوتھا علی بھی ہو گیا چودہ سو سال کا دنیا پہ آج چاند نے چاندی لٹائی ہے بہت شکریہ دنیا پہ آج چاند نے چاندی لٹائی ہے دنیا پہ آج چاند نے چاندی لٹائی ہے چوتھا علی بھی ہو گیا چودہ سو سال کا چوتھا علی بھی ہو گیا چودہ سو سال کا چوتھا علی بھی ہو گیا چودہ سو سال کا یہاں سے دو منقبتیں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی سی بہت جلدی جلدی آپ پڑھتا ہوں کیونکہ ولادت کے حوالے سے جو ہم چودہ سو سالہ جیشن منا رہے ہیں اگر اس کا حق ہم نے عدہ نہیں کیا تو مجھے لگتا تھا کہ وہ خدمت عدہ نہیں ہوگی یہ دو قطاع بلکل تازہ آپ حضرات کی خدمت پر میں نے پیش کی ہے مطلعہ گزارش کرتا ہوں شاعری نہیں ملے گی آپ کو انشاءاللہ ایک مطلعہ پڑھتا ہوں ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر شبیر کا بہت آہستہ آہستہ سے شروع کرتا ہوں جہاں مجھے ضرورت پڑے گی آپ کو اپنے قریب لانے کی وہ میں بخوبی اس خدمت کو انجام دے لوں گا ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر شبیر کا جو لوگ خالی منڈی ہلاتے ہیں نا ایسا لگتا جیسے میسٹ کال مار رہے ہیں ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر کا سیدے سجاد ہوں یا اسغرے بیشیر ہوں سیدے سجاد ہوں یا اسغرے بیشیر ہوں اپنی منزل میں علی ہے ہر پسر شبیر کا سیدے سجاد ہوں یا اسغرے بیشیر ہوں اپنی منزل میں علی ہے ہر پسر شبیر کا شام کے بزدل سپاہی سوچتے تھے بار بار پڑھوں گا ایسے ہی سنیے گا چھائے جیسے شام کے بزدل سپاہی سوچتے تھے بار بار شام کے بزدل سپاہی سوچتے تھے بار بار کیا کریں اب باس ہے سینہ سپر شبیر کا شام کے بزدل سپاہی سوچتے تھے بار بار پتہ نہیں کہوں گے آپ شام کے بزدل سپاہی سوچتے تھے بار بار کیا کریں اب باس ہے سینہ سپر شبیر کا کیا کریں اب بہت موڑی میں پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم کیا کریں اب باس ہے سینہ سپر شبیر کا شام کی تاریکیوں میں کھو گیا ظالم یزید شام کی تاریکیوں میں کھو گیا ظالم یزید ہر عزا خانے کی صورت میں ہے گھر شبیر کا شام کی تاریکیوں میں کھو گیا ظالم یزید ہر عزا خانے کی صورت میں ہے گھر شبیر کا طالبِ بیعت کی ساری فوج گونگی ہو گئی گفتگو کرتا رہا نیزے پہ سر شبیر طالبِ بیعت کی ساری فوج گونگی ہو گئی ایک دو شیر بڑے قیمتی ہوتے ہیں طالبِ بیعت کی ساری فوج گونگی ہو گئی خاموش نہیں بیٹھنے دوں گا میں آنکھوں طالبِ بیعت کی ساری فوج گونگی ہو گئی گفتگو کرتا رہا نیزے پسر شبیر کا ابو ذر بھائی ایک عجیب کیفیت کا شیر پڑھنے جا رہا ہوں اور جب میں شیر پڑھ دوں تو کیمرہ گھما دیجے گا تاکہ سندھ رہے بہت سے لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں بہت اچھا شیر آئے گا تو ہم بھی بولیں گے اب ہماری نظر میں تو اچھا ہے اب کتنے لوگوں کی نظر میں اچھا ہے یہ ذرا سا ریکارڈ ہو جائے شام کے بزدل سپاہی سوچتے تھے بار بار کیا کریں ابباس ہے سینہ سپر شبیر کا شام کی تاریکیوں میں کھو گیا ظالم یزید ہر عذا کھانے کی صورت میں ہے گھر شبیر کا طالبِ بیعت کی ساری فوج گونگی ہو گئی گفتگو کرتا رہا نیزے پسر شبیر کا ٹوٹ کر برچی کے پھلنے بھی یہ ثابت کر دیا ٹوٹ کر برچی کے پھلنے بھی یہ ثابت کر دیا سینہ اکبر میں ہے دل اور جگر شبیر ٹوٹ کر برچی کے پھلنے بھی یہ ثابت کر دیا ٹوٹ کر برچی کے پھلنے بھی یہ ثابت کر دیا ٹوٹ کر برچی کے پھلنے بھی یہ ثابت کر دیا ٹوٹ کر برچی کے پھل نے بھی یہ ثابت کر دیا سینہ اکبر میں ہے دل اور جگر شبیر کا اختر تھک گیا بالکل سینہ اکبر میں ہے دل اور جگر شبیر کا ٹوٹ کر آخری شہر پڑھتا ہوں پوری طاقت سے جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے اس سلسلے کا آخری شہر اور ایک چھوٹی سی منقبت اور آپ کی محبتوں کی نظر ٹوٹ کر برچی کے پھل نے بھی یہ ثابت کر دیا سینہ اکبر میں ہے دل اور جگر شبیر کا نظیر بھائی التماس دعا کے ساتھ بھائی نایاب بھائی جو الفاظ کی نشست و برخواست ہے اس کی کیفیت دیکھئے گا سنیے گا ٹوٹ کر برچی کے پھل نے بھی یہ ثابت کر دیا سینہ اکبر میں ہے دل اور جگر شبیر کا اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا متوجہ ہے نا آواز آ رہی ہے اس نے آپ کو بھی آ رہی ہے آپ کو بھی اس نے فوج ظلم پر خورشید بھائی سو احمد مصرا سنو اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا پھر پڑتا ہوں مصرا اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا سب سمجھتے تھے جسے چھوٹا پی سرچتے تھے اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا سب سمجھتے تھے جسے چھوٹا پسر شبیر کا سب سمجھتے تھے جسے چھوٹا پسر شبیر کا سب سمجھتے تھے بہت قیمتی شائری ہے اور ان کا حساب ہی نہیں ہے اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا سب سمجھتے تھے جسے چھوٹا پسر شبیر کا مطلع پڑھتا ہوں اس کا ایک مصرہ یہاں پڑھوں گا اور ایک مصرہ وہاں سے پڑھوں گا جس کا دھیان ہوگا وہ سنے گا جس کا دھیان نہیں ہوگا وہ نہیں سنے گا سمجھ گئے نا میری بات کو اب رہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا نائی 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 اب رہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا منڈی مت علاو بھئیہ اب رہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا پھر پڑھتا ہوں مصرہ آمادہ رہیے گا مصرہ یہاں سے نہیں پڑھوں گا وہاں سے پڑھوں گا اب رہا کو پھیرہ بابیلوں نے پسپا کر دیا اب رہا کو پھیرہ بابیلوں نے پسپا کر دیا مفتیوں کی بھیل پر عشقوں نے حملہ کر دیا پھرہ بابیلوں نے پسپا کر دیا ارے سو گئے کیا بھئیہ اب رہا کو پھیرہ بابیلوں نے پسپا کر دیا دشمنوں کی بھیڑ پر عشقوں نے حملہ کر دیا کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا کام جو بھائی نے سوپا تھا وہ پورا کر دیا کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا کام جو بھائی نے سوپا تھا وہ پورا کر دیا لہ جائے حیدر کے ترکش میں لیے ختموں کے تیر شام کے دربار پر زینب نے حملہ کر لہ جائے حیدر کے ترکش میں لیے ختموں کے تیر ایسی طرح کہیں ایسا نہ ہو ظالم کہ میں عباز بن جاؤں میرے مصرے نہیں ہیں آصف جلال بیجنوری صاحب کے مصرے ہیں بہرحال بہت اچھے شاعر ہیں ہمارے دوست ہیں اس لیے اب ہم سنتے رہتے ہیں اچھے شعر یاد رہتے ہیں آصف بیجنوری صاحب کے مصرے وہ بھی اس ثواب میں شامل ہو گئے آپ لوگ سنیے گا میں مصرے پڑھتا ہوں کربلا سے شام تک ظالم کو رسوہ کر دیا کام جو بھائی نے سوپا تھا وہ پورا کر دیا لہجہ حیدر کے ترکش میں لیے خطبوں کے تیر شام کے دربار پر زینب نے حملہ کر دیا چھے مہینے کے علی کا حوصلہ تو دیکھئے مسکرا کر طالب بیعت کو گھونگا کر دیا چھے مہینے کے علی کا حوصلہ تو دیکھئے مسکرا کر طالب بیعت کو گھونگا کر دیا اپنے بزرگ شوارہ سے التماس دعا کے ساتھ یہ شیر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں پتہ نہیں کتنا کامیاب ہوں اپنی بات کہنے میں بھائی نایاب اللوری صاحب مولانا عمار صاحب خصوصی طور پر نظیر باقری صاحب سے التماس دعا کے ساتھ یہ شیر حدیعہ سمات کرتا ہوں جوانوں یہ تو فیصلہ کریں گے کہ اچھا کہا ہے یا کیسا کہا ہے داد آپ ہی لوگوں کو دینی ہے چھے مہینے کے علی کا حوصلہ تو دیکھئے یہ جو شیر میں پڑھ رہا ہوں ان میں چار مصروں کے علاوہ جتنی شاعری ہے وہ میں نے صرف ایام اعظام پڑھی ہے میں فلم کہیں ابھی میں نے نہیں پڑھی ہے یہاں صرف سوابن میں مولا کی درگاہ سے یہ برکت شامل کرنے کے لیے کچھ تازہ شاعری یہیں سے پڑھنا شروع کرتا ہوں اور جا کے پڑھتا ہوں کبھی ممبئی میں پڑھوں تو ایسا نہ سوچئے گا جو میں آپ نے ہزائن ڈیکری میں سن لیا رہا ہے یہ بھی دھیان رکھیے گا آپ بھی لکھنا ہوں میں چھے مہینے کے علی کا حوصلہ تو دیکھئے چھے مہینے کے علی کا حوصلہ تو دیکھئے مسکرا کر طالب بیعت کو گونگا کر دیا تیر کھا کر تاج بھائی مصرہ سنیے تیر کھا کر بے زبانے مسکرا کر جنگ میں تیر کھا کر بے زبانے مسکرا کر جنگ میں پھر پڑھتا ہوں مصرہ تیر کھا کر بے زبانے مسکرا کر جنگ میں موت کے نوحے کو جرت کا قصیدہ کر دیا تیر کھا کر بے زبانے مسکرا کر جنگ میں موت کے نوحے کو جرت کا قصیدہ کر دیا ایک خطبے کی گلچ سے سید سجاد میں تو سوچ رہا تھا آپ بڑی دعات دے دیں گے میرے اس طرح سے مصرہ پڑھنے پہ آپ تو اتنے خاموش ہو گئے کہ میں خود ڈر گیا خدا کی قصم کبھی کبھی دھرا دیتے ہیں آپ لوگ بلکل دھرا دیتے ہیں خدا کی قصم ایک خطبے کی گلچ سے سید سجاد نے ایک خطبے کی گلچ سے سید سجاد نے لاکھوں والے کو اسی کے گھر میں تنہا کر دیا ایک خطبے کی گلچ سے سید سجاد ایک خطبے کی گلچ سے سید سجاد دیکھ لے آنکھوں سے ہم بھی انتقام کربلا بس یہ موقع شاہ کے غمخاروں کو دے دینا امام تو زیرت دے گئے حیدری ایک ایک کو کرنا مگر قاتل اصغر ازاداروں کو دے دینا امام تیر کھا کر بے زبانیں مسکر آ کر جنگ میں موت کے نوحے کو جورت کا قصیدہ کر دیا ایک خطبے کی گرچ سے سید سجاد نے ایک خطبے کی گرچ سے سید سجاد میں باقی شہر چھوڑ رہا ہوں صرف دو شہر آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں آج کی حد میں یہ آخری گفتگو ایک خطبے کی گرچ سے سید سجاد نے لاکھوں والے کو اسی کے گھر میں تنہا کر دیا ایسا لگتا ہے کہ بلکل گر گئے جنت کے دام پتہ نہیں کہوں گے آپ ایسا لگتا ہے کہ بلکل گر گئے جنت کے دام ایسا لگتا ہے بھائی محمد تقی بہت زور سے پڑھنے کا شعر ہے لیکن میں بہت ہلکے سے پڑھ دیتا ہوں لیجے ختم کرتا ہوں بات کو ایسا لگتا ہے منوبائی مصرہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے سیکنڈ لاس شعر ہے یہ بس اس کے بعد ایک شعر پڑھنا ہے ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دام بالکل گر گئے جنت کے دام سیدہ نے آنسوں کو اتنا مہنگا کر دیا ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دام بہت محبت بہت محبت ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دام ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دام ایک شعر بس ایسا نہ لگے یا شعر پڑھ کے آپ سے مائک سے رخصت ہو جاؤں گا مگر ایسا نہ لگے کہ میری بات ختم ہوئی ہے ایسا لگے میری بات شروع ہوئی ہے ایسا شعر پڑھنے جا رہا ہوں آج کے جشن کا فائنل توفہ اس خاکسار طالب علم کی جانب سے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دام سیدہ نے آسوں کو اتنا مہگا کر دیا ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے بہت شکریہ بہت شکریہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دام سیدہ نے آسوں کو اتنا مہگا کر دیا ہرمولا کے قتل پر مختار سے بولے امام ایسا نہ لگے کہ میری بات آپ کے کانوں تک نہیں پہنچی جس کے کان تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس کی آواز اگر میرے کان تک نہیں آئی تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت بیکار چلی گئی ہے ابو ذر بھائی ایک بار پھر آپ کی ڈیوٹی بڑھا دیتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دھام سیدہ نے آسموں کو اتنا مہنگا کر دیا ہرمولا کے قتل پر مختار سے بولے امام آج تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر ہرمولا کے قتل پر مختار سے بولے امام ہرمولا کے قتل پر مختار سے بولے امام ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دھام ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دھام ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دھام سیدہ نے آسموں کو اتنا مہنگا کر دیا ہرمولا کے قتل پر مختار سے بولے امام ہرمولا کے قتل پر مختار سے بولے امام آج تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا آج تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہرمولا کے قتل پر مختار سے بولے امام